اور آج کا ایجنڈا کے خبروں کی شروعات کریں گے پنچ سے آ رہی ایک بہت اہم خبر کے ساتھ پوزیٹیو نیوز کے ساتھ جی ہاں پنچ ظلے میں گولپور سیکٹر سے نینترن ریکھا کہ اس پار بھارتی شیطر میں گھسپیٹ کرتے ہوئے بھارتی سینہ دوارہ دبوچے کے دو پاکستانی ناغری کو پتہ پتر یعنی محبت عباس اور اس کے پتہ عبد الحمید نیوازی پولس پی او جے کے کو چوبیس گھنٹوں کے بھیتر بھارتی سینہ نے مانفتہ کے آدھار پر چگدہ باق کی راہیں ملن سے وطن لوٹا دیا بھارتی سینہ نے دونوں پاکستانی پتہ پتر کو نئے کپڑے دیئے اپہار دیئے اس کے بعد انہیں پنچ پولس ایس ایچ او شیطریہ میجسٹریٹ نائب تحسلدار گولپور کی اپستیتی میں پاکستانی سینہ کو سوپا گیا دو آدمی جو تھے سردبور کر کے ہمارے ایریا میں داخل ہوئے تھے ان کو آرمی نے گرفتار کیا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد پوشتاش کر کے آج جو ہے ان کو وطن واپس جو ہے بھیج دیا گیا ہے تقریباً چھے بچ کے دس منٹ شام کو جو ہے گیٹ کھلا اور چھے بچ کے پچیس منٹ پہ ہم نے ان کو واپس کر کے تو گیٹ باند کیا ہے اور ہم ان کو اپنے جو ان کے ملکی اہلکار تھے ان کے حوالے کر کے واپس آ رہا ہے ہاں یہ دونوں باپ بیٹا تھا ایک کا نام محمد عباس تھا اور دوسرے کا نام عبدالحمیل تھا یہ پولس کے پی اوکے کے رہنے والے تھے اس خبر پر مزید ڈیٹیل ہم حاصل کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے صحیحوں کی مونیش شرما مونیش ویری گوڈ ماننگ اور آج کے ایجنڈے کی خبروں کی شروعات ہم اس خبر کے ساتھ کر رہے ہیں آپ سے اس خبر کی ڈیٹیلز چاہیں گے اور سب سے اہم یہ کہ ہمارے جوانوں نے ہماری سینہ نے مانفتہ کی شاندار مثال قائم کی ہے جی ہماری سینہ جو ہے اکثر جو ہے اس طرح کی مثالیں پیش کرتی ہے اور اب اس سمیں جب کچھ دن نہیں پہلے جو ہمارے بڑا دھوڑیوں میں سینہ نے کافی لے پر پاکستان کے پروزوجی جو آتنکی ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے بھارتیہ سینہ نے ایک بار پھر بڑا دل دکھاتے ہوئے پرسوں جو ہے دو پتہ پتہ جو ہیں وہ اس گلپر سیکٹر میں بھارتیہ شیطر میں گھسائے تھے اور ان کو دبوچہ اور دبوچنے کے بعد ان سے پوشتاج کی اور پوشتاج کرنے کے بعد جے پایا کہ وہ گلتی سے اس طرف آ گئے ہیں اور مانوطہ کے آدھار پر جو ہے ان کو وطن واپس بھیجا گیا اتنا ہی نہیں وطن واپس بھیجنے کے پہلے ان کو نئے نئے کپڑے پہنائے گے ان کے نئے ابھاد دیے گے اور ساتھ میں قرآن شریف جو ہے ان کو دے کر ان کو وطن لوٹایا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی مانوطہ کی مثال ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو پچھلے کئی دشکوں سے اگر کوئی بھارتیہ ہے گلتی سے بھی پیوکے کی طرف چلے آتا ہے تو پاکستان سینہ جو ہے اس کو جیلوم تک پہنچا دیتی ہے اور کئی کئی سال جو ہے ان کو لگ جاتے ہیں واپس آنے میں لیکن بھارتیہ سینہ کی ایک فراغ دلی ہے کہ انہوں نے جو چوویس گھنٹے کے اندر جو دو پیتہ پہ اتر تھے ان کو واپس ان کے بطن بھیجا ہے اور بھارتیہ سینہ نے اس پوری کاروائی کے لیے خود جو ہے نا صرف جو ہے اپنا جو مانا بیدیش منترال ہے اس کے ساتھ بات چیت کی ان سے پرمیشن لی اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے جو چکاندہ رہیں ملن کے جو گیٹ ہیں وہ پاکستان سینہ کو بول کر وہ گیٹ کھڑائے اور اس کے بعد جو ہے کال شام کو چوویس گھنٹے کے اندر جو ہے ان پتہ پتر کو ان کے گھر واپس بھیج دیا جی منیش آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک شاندار مثال قائم کی اور ہمیشہ صحیح ہندوستان جو ہے بھارت کہتا رہا ہے کہ وہ امن چاہتا ہے وہ شانتی چاہتا ہے بات چیت کے ذریعے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے اور کل جس طرح سے یہ شاندار مثال قائم کی گئی ہے کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں بھارت کے اس خدم کی بہت تعریف بھی کی جا رہی ہے منیش آپ سے ہم جانا چاہیں گے چونکہ یہ سرہتی علاقہ ہے اور یہاں پر اس طرح کی گھٹنائیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں سب سے اہم یہ کہ جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کو کس طرح سے رسپونسبل بنایا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی گھٹنا وہ دیکھیں تو ترنت کیسے سوچنا دی جائے سیکیورٹی کو لے کر بھی خاصی چوکسی وہاں پر بڑھتی جاتی ہے ہم تھوڑا سا لوکلز کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے جی نا لوکل کی بات کرتے ہیں جو ہمارے طرف کے لوکل ہیں وہ زیرو لائن سے کافی پیشے رہتے ہیں لیکن پاکستان کے طرف سے جو کبزے والا کشمیر ہے وہاں کے جو لوکل ہیں وہ بلکل زیرو لائن کے آس پاس رہتے ہیں اور وہ اکثر اس طرح جو ہے سرد اسپار کر دیتے ہیں اور اگر پچھلی دیکھا جائے تو آتھنکوہ دنگی ٹیکٹس بھی رہی ہے کہ جو لوکل ہیں ان کو جہاں پر ریکی کے لیے بھیجا دیتا ہے اور اسی لیے سینہ نے سینہ نے ان کو جو ہے اتنی دیر اپنے پاس رکھا اور پوچھتاچ کی کہ وہ مماردی سینہ کی کوشش جاتی ہے کہ کوئی جو ہے انو سینٹ جو ہے وہ جو ہے اس طرح کسی سزا کا حق دار نہ بنے لیکن جو لوگ اس طرح ہرکتیں کرتے ہیں گسپیٹ کرتے ہیں جو اتنکیہ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ سینہ جرور کاروائی کرتی ہے اور لوکل کو جہاں تک لوکل کی بات ہے ویسے تو لوکل تک جو ہے اس طرح سے لوگوں کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آگے ہماری سینہ ہے اور ہماری سینہ چوکس ہے وہ پوری جو حرکتیں ہیں ان پر نظر بنائے رہتی ہے اسی کے قارن جو ہے جیسے یہ دو پتہ بودھر بھارتی اچھیت نے پہنچے تو سینہ نے ان کو گیر لے اور ان کو پوچھ ستاج کے لیے اپنے پاس لیا لیکن لوکل کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو انجان بیقتی نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں جو ہے اس سینہ کو بتائیں سینہ کو اس کی خبر دیں تاکہ سینہ جو ہے اپنی کاروائی کر سکے بلکل منیش اور اسی لیے اس خبر کو ہم سب سے پہلے دکھا رہے ہیں درشکوں کو ہم یہ خبر اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ پنچ حملہ ہوا ہم نے اپنے کتنے جوانوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اس کے باوجود بھارت نے جو ایک شانتی ستھاپنا کی پہل کی ہے جس کے لیے بھارت جانا جاتا ہے امن کے لیے شانتی کے لیے اس کی ایک مثال پھر سے پنچ سے سامنے آئی ہے اور یہ ایک نظیر ہے ان تمام ملکوں کے لیے بھی جو کہ کہیں نہ کہیں اپنے ناپاک ارادے رکھتے ہیں جی ہے نا بلکل یہ ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان کے خلاف ناپاک ارادے رکھتے ہیں لیکن بھارتی سینہ نے ہمیشہ جو ہے اس طرح کے جو ہے آگے پنچ کی بات کریں پنچ جلے میں جو ہے قریب ایک سو دس کلومیٹر لمبی لو سی ہے اور اکثر کوئی نہ کوئی اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے اس طرف لوگ آ جاتے ہیں لیکن بھارتی سینہ سینہ ہمیشہ ہی اس بات کا دھیان رکھتی ہے کہ جو گلتی سے آ گیا ہے جو بے گناہ ہے تو اس کو جو ہے دوبارہ سے اس کو گھر بھیجا جائے اس کے بطن بھیجا ہے اس کو جو ہے اس کے پریبار کے ساتھ ملا جائے اور اس طرح کی کئی مثالیں بھارتی سینہ نے پہلے بھی پیش کی ہیں اب بھی پیش کی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بھارتی سینہ آگے بھی اس طرح کی مثالیں پیش کرتی لگی لیکن سبق ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جو گلت ارادوں سے بھارتی سینہ سینہ میں گھسپیٹ کرتے ہیں اور جو جو گلت گلت ارادے لے کے جو ہی ہماری علاقے میں آتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت جو ہے ہمیشہ دوستی کا ساتھ چاہتا ہے بہت ہمیشہ دوستی کرتا ہے اگر پیشلے دنوں کی بات دیکھا ہوگا کہ ہمارے شاہ پور سیکٹر میں تین لوگ جو ہیں تین آتنکی کہیں گے ان کو جو گھسپیٹ کرتے ہیں لیکن بھارتی سینہ نے ان کو ان کو بھی جہاں ان میں سے ایک جو ہے جو بھاگتے ہوئے مارا گیا ہے باقی دو جو ہیں ان کو بھارتی سینہ نے پکڑا اور پکڑ کے جو ہے ابھی تک ان کے خلاف کارویں چل رہی ہے بھارتی سینہ ہمیشہ یہ کوشی کرتی ہے کہ جو گلت لوگ ہیں ان کو ہی سزا دی جائے اور جو بے گناہ ہیں ان کو جو ہے ان کو گھر پہنچایا جائے ان کا پریوار کے ساتھ رہے گلتی سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو واپس بھی جاتا ہے لیکن بھارتی سینہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ کوئی گلت ارادے لے کے آئے گا تو اس کا انجام جو ہے بلکل بلکل منیش اور اسی لیے اس اہم خبر سے ہم نے آج کے ایجنڈے کی شروعات کی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تک کرنا چاہیں گے تمام تر جانکاری ہمارے درشکوں کو دینے کے لیے اور جس طرح سے آپ نے تمام تر چیزیں ہم نے یہاں پر درشکوں کے سامنے رکھی ہے بہت بہت شکریہ منیش آپ کا اور آپ